مدینہ 6 کلومیٹر دوری مدینہ 6 کلومیٹر دوری اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور بہت سے صحابہ اکرام کی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر جا کر جنگ ہو اور باز کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر ہی جنگ ہو جنگ بدر کی طرح جنگ اوہد میں بھی کفاروں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی کفار کی تعداد تقریباً تین ہزار تھی جنگی سامان تھے کسی چیز کی کمی نہ تھی وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار تھی جس میں کمجور بوڑھے اور نوجوان تھے اور کچھ منافق بھی شامل تھے جو بعد میں لڑنے سے منع کر دیا دوستو اسی جنگ میں ابو سفیان کی بی بی ہندہ نے حضرت حمجہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے ناک کان کار دیئے تھے اور حضرت حمجہ رضی اللہ عنہ کا دل نکال کر داتوں سے چبایا تھا دوستو اسی جنگ میں مسلمانوں کی ایک گلتی وجہ سے سکست ہوئی تھی وہ گلتی یہ تھی حجیو صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر اقتینات کیا تھا انہوں نے بولا تھا جب تک میں نہ کہو تب تک نہیں ہٹنا یہاں سے لیکن مسلمانوں کی فتح دیکھ وہ لوگ خوشی سے نیچے آگئے اور خوشی منانے لگے اتنے میں کافیروں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیڑ لیا کی حملہ کرنا شروع کر دیا اور اسی جنگ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داتیں مبارک شہید ہوئے تھے دوستو یہی ہمارے صحابہ اکرام کی قبر مبارک یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں جس میں حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر ہے موسیقی مصطفى السلام يا مصعب يا ابن عمير السلام عليکا يا سيدنا يا عبدالله يا ابن جحس السلام عليكم يا شهداء يا شعداء يا يا اهل الصدق والعدل والوفاء اللهم يا الله لا تحرمنا من اجرهم ولا تقتلنا من بعدهم واغفر لنا ولهم قال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صدقة الزيارة البركة الهدية دوستو اس بورٹ پر لکھا ہوا ہے برکت کے لئے قبروں کو چھونا شرک ہے اور دوستو میری ویڈیو کا پسند آئی تو لائک سسکرائب ضرور کریے گا ہمارے چینل کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ٹھینکیو شکریہ